السلام علیکم خوادی ناظرات امید ہے سب لو خیریت سے ہوں گے آج ہے چار اکتوبر سال دو ہزار تئیس اور صبح کے باجرے ہیں نو بچ کے بیس منٹ اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بلو ایریا کی جو ایکسپینشن روڈ ہے روڈ کا نیو بلو ایریا اس کی کیا صورتحال ہے تقریباً کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً میرا حیال ہے دو ہفتوں سے اوپر ہو گیا یہاں پر چکر نہیں لگا تھا میرا اگر میں چکر لگا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کی کیا ڈیویلیمٹ ہوئی ہے یہاں پر بلو ایریا کی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے یہ ایف ایٹ جی ایٹ سے لے کر آگے ایف ٹین تک ایف ٹین کا جو راؤنڈ آباؤٹ ہے وہاں تک یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے یہ ایف ایٹ ٹیلی فون ایکسچینج جو ہے ایٹی سی لے کر آگے تک یہاں پر دیکھیں اب کب فلائی اوور بننا شروع ہوتا ہے انڈر پاس یا فلائی اوور یہاں پر بنے گا اسلام آباد میں باقی تو ہر جگہ پر بن چکا ہے اور بن بھی رہی ہیں کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے تھوڑا سا میچ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھتا ہوں جگہ ہے گاڑی لگانے کی لگتے ہیں نہیں یہاں پر تو خدا ہی ہو گئی ہے آگے لگاتا ہوں گاڑی میں یہاں پر گاڑی لگا کے میچ بھی دیکھتے ہیں اور خوڑا سا پھر آگے وزٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا کام ہو رہے ہیں 11 سٹار کرکٹ کلاب کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا گراؤنڈ ہے بہت ہی ساف ستھرا گراؤنڈ چاند ایک سیٹس بھی لگی بھی ہیں اور یہ شیڈ بنا ہوا ہے ایک اور یہ سیٹس لگی بھی ہیں یہاں پر اگر میچ کے شوکین حضرانت ہے دیکھنے والے تو یہاں پر بیٹھ کے میچ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ٹیمز ہیں وہ سامنے بیٹھیں بھی ہیں ان کا جو ڈاگ آؤٹ آئے یہ سامنے ہے چینے جی ہم اپنے کام پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بلو ایرے کا جو ایکسپینشن ہو رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ اور سٹارٹنگ پوائنٹ پر لاسٹ وڈیو میں بھی یہی صورتحال تھی یہ خدائی ہوئی بھی تھی اور اس کے اوپر ابھی جو ہے کمپیکشن کا دام ہو چکا یہاں پر ابھی یہاں پر میٹیریل ڈالنے ہیں اور پھر آگے یہ بھی جگہ چھوڑی بھی ہے آنے جانے کیلئے یہاں پر بھی خدائی ہوگی اور آگے کمپیکشن کے بعد کچھ لگ رہا مجھے اسفالٹ بھی ڈال گئی ہے تقریب جا کے دیکھتے ہیں یہاں پر ڈیویلپمنٹ ہے کافی نظر آ رہی ہے یہاں پر میٹیریل ڈال چکا ہے اور کمپیکشن بھی ہو گئی ہے صرف اسفالٹ کا کام اور کارپٹنگ کا جو کام ہے یہ باقی ہے یہ تقریباً آگے نظر آ رہا زیادہ نہیں ہے تقریباً کوئی دوکسو میٹر لگ رہا ہے تو دو سو میٹر تک یہ کام ہوتا ہوا ہے نظر آ رہا اور اس کے آگے گریڈر مشینز بغیرہ نظر آ رہی ہیں قریب جا کے دیکھ لیتے ہیں اور مزید یہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو سپیڈ اچھی ہے تقریباً پندرہ دن کے بعد آئے ہوں تو یہ پندرہ دن میں یہ ڈیویلپمنٹ نظر آئی ہے یہاں پر یہ کمپیکشن کپلیٹ ہو چکی ہے اب مزید آگے چال کے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا کیا ہو رہا ہے اور دوسری سائٹ بھی دیکھوں گا واپسی پر کہ دوسری سائٹ پر بھی کام شروع ہوا ہے کہ نہیں صبح صبح کا منظر دھوپ نکلی ہے موسم چینج ہو گیا کافی ماشاءاللہ پہلے جیسی وہ گرمی نہیں رہی یہ سرویس روڈ ہے سرویس روڈ کافی حد تک بن چکا ہے یہ پہلے کا بنا ہوئے ہے ہماری ہی بیتری کے لیے ہو رہا ہے کہاں یہ جی یہاں تک جو ہے یہ آگے یہ گریٹر مشین کڑی ہے ہماری ہی سرو کر لیتا ہم یہ ہے ڈمپر بغیرہ بھی کھڑی ہیں یہ کیمپ آفیس ہے لیٹ سائٹ پر یہاں تک تو کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہے صرف اسفالٹ کا انتظار ہے یہاں سے آگے پھر یہ بھی بھرائی بغیرہ کا کام ہو رہا ہے گریٹر بھی کام کر رہا ہے تو کمپیکشن ہونا باقی ہے اس ایریے یہ ہے جناہ ایونیو اسلام آباد رائٹ سائٹ پر آ گیا فاطمہ جنا پارک کا گیٹ جی نائن کی طرف والا اور اسی طرح سے یہ آگے بھی چھوٹا سا ٹپڑا ہے جہاں پر یہ کمڈکشن وغیرہ ہو چکی ہے یہ چھوٹا سا ٹپڑا تھا اور اس کے آگے پھر وہی ابھی مٹی وغیرہ دار رہی ہے رائی کا کان جاری ہے کافی ہاتھ تک یہاں پر فلک کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ابھی جو مائل سٹون بورڈ ہے یہ ابھی نہیں کھڑا یہ بھی ایک اس کا جو ہے وہ فٹ اس کے اندر یہ نئی سڑک کے اندر اور اس سائٹ پر یہ اس کا اینڈ پوائنٹ آ گیا اینڈ پوائنٹ کے اوپر بھی کام کرنا باقی ہے یہاں پر ہونا یہ گراؤنٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ سڑک گندر آنے کا خطشہ ہے یہ ایف ٹین کا راؤنڈ آباؤٹ یہاں سے اب چلتے ہیں واپس اور دوسری طرف دیکھتے ہیں یہ دوسری طرف کی کیا سوٹے ہار ہے ایف ٹین مرکز سیدھا جانچی مسر ہے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ تھوڑی سے لیبر یہاں پر نظر آئیے کام ہو رہا ہے یہاں پر پتھر پتھروں کی دیوار جو ہے وہ ایک بن رہی ہے اور یہاں پر کچھ کام ہوا لگتا ہے یہاں پر ابھی خدائی ہو نی ہے اور آئی ہو نی ہے اور اس سے آگے تھوڑا سا چلیں تو یہاں پر خدائی ہو چکی ہے یہاں تک خدائی ہو گئی ہے پھر آگے خالی ہے راستہ جو فاطمہ جینا پارک ہے جی نائن کی جانب جو گیٹ ہے وہاں تک ابھی خدائی نہیں ہوئی اس کے آگے پھر تھوڑا سا کام ہوا لگ رہا ہے یہاں پر کام ہونا ہے اور یہ جو درخت لگے ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ بچ جائیں گے یہ سڑک میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ہماری آنکھوں پر سامنے لگے تھے یہ درخت تو بڑا پیار ہے مجھے تو ان درختوں سے کیونکہ اپنے سامنے ہمیں اپنے سامنے ان کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ والے چھوٹے درخت جو ہیں یہ بیچ میں آ جائیں گے کٹائی کے جو پیچھے والے ہیں یہ بچ جائیں گے یہ نشان لگے بھی ہیں یہاں پر ابھی خدائی ہونا باقی ہے تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ کیپٹل پاکستان ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو پیس ہے کام کا وہ سلو ہے تو اتنی دیر میں یہ دونوں سائلز کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھے جب اس کا چولائی میں افتتہ ہوا تھا اور ابھی اکتوبر آگیا ہے تو اتنا نہ کوئی اس میں کوئی انڈر پاس بڑھنا ہے نہ کوئی بریجیں کوئی سیدھی سیدھی روڈ ہے تو یہ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھے اینی ہاؤ معاشری حالات بھی آپ کو پتا پاکستان کے کیا چل رہے ہیں اور یہ آپ کا جانے کیسے بجٹ یہاں سے نکالا ہوگا اس کام کے لیے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے اسلام آباد نیو بلیو ایریا سے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ